بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب پہلے اہم خبریں توشہ خانہ کیس کا جو فیلحال جواب عدالت سے جو فیصلہ آیا جو معاملات اب تک ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ دو بڑی تحلقہ خیص خبریں پاکستان کی ایجنسیاں ایف آئی اے اسرائیل کی مدد سے کس طرح فون ہیک کرتی تھی ڈاٹا نکالتی تھی ویڈیو بناتی تھی عمران خان کی وردات یہ کیا کیا کرتے رہے میں اس کی تفصیل بتاتا دوسرا قوم کو توشہ خانہ کے پیچھے لگا کے امریکہ سے انہوں نے بہت بڑی خفیہ ڈیل کر لی جو عمران خان نے اپنے دور میں روک دی تھی اور میڈیا کے آخری بولنے والے بول کو بھی خرید لیا ابھی تک کی اطلاعات تو یہی ہے کہ عاصف زرداری نے اسے خریدا ہے شرجیل مہمن فرنٹ پر ہوگا پیچھے کمپنی فل سپورٹ کرے گی اور مقصد اپنے بلاول کو ہر صورت میں وزیراعظم بننے میں اس کی مشہوری کرنا اس کے علاوہ منظور پشتین اور سعید رزوی کا کیا معاملہ ہے لیکن سب سے پہلے اسرائیل کی اخبار جیروشلوم پوسٹ ہرٹس اور دنیا کی دیگر اخبار ہے ریڈ ایف ہے فرس پوسٹ ہے میڈل ایسٹ آئیز ہیں ان سب لوگوں نے خبر لگائی کہ پاکستان کی سرکاری ایجنسیاں اسرائیل کی کمپنی سیل برائٹ کی مدد سے براہراست جاسوسی کے نظام کے لیے جو انسانی حقوقی خلافورزی میں آتا ہے یعنی آپ کسی کی اجازت بغیر اس کے موبائل فون کو ہیک کریں اس کی تصاویر اس کا ڈاٹا اس کی ویڈیوز اس کی پرائیوٹ انفرمیشن نکالیں یہ سب انسانی حقوقی خلافورزی میں آتا ہے اس کے علامہ ان کے پاس جو جاسوسی کے اعلات ہیں اچھا غیر قانونی بھی ہے اسرائیل کی کمپنیوں سے انہوں نے براہراست تخریدیں دونوں ممالک کے درمیان یاد رکھے کوئی تعلقات نہیں ہیں اور یہ معاملات آج کے نہیں دوزار گیارہ میں جب یوسرمزہ گلانی کی حکومت ختم ہوئی راجہ پرویز اشرف وزیراعظم بنے اس وقت یہ سلسلہ ہوا اور دوزار انیس تک چلتا رہا عمران خان کے نوٹس میں یہ چیز آتی کی اس سلسلے کو فل فور بند کیا گیا لیکن عمران خان کی حکومت ختم ہوتے ہی یہ دوبارہ شروع کیا گیا اور اب اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ ان کے پاس آڈیو لیکس ویڈیو لیکس یہ تمام معاملات یہ گندگی کہاں سے آتی تھی اسرائیل کی ایک اور کمپنی آپ کو پتا ہے اسی طرح نسو گروپ جن کا بدنامے زمانہ سوفٹیر پرگیسس دنیا کی بڑی توجہ حاصل کر چکا یہ صرف سیکیورٹی کے معاملات کے لئے استعمال ہوتا ہے بیرونی سیکیورٹی جہاں آپ عام طور پر دشمن کی نکلو حرکت وغیرہ کے لئے یا آپ کو بہت مشکل کوئی مرحائل ہو اسے انہوں نے عام سویلین پر بھی استعمال کیا اس کی انٹرنیشنل شپمنٹ کی رپورٹ آگی باقاعدہ طور پر یہ چیز کھل کے آئی کہ پاکستانی ایجنسی ایف آئی اے اسرائیل کی اس کمپنی سے آلات خریدتی تھی اور یاد رکھیں یہ اسرائیل کی کمپنی جو سیل برائٹ ہے ان کے لائسس ایگریمنٹی میں یا اب بات لکھی ہوئے باقاعدہ طور پر کہ آپ پاکستان کو نہیں بے سکتے منع ہیں اس کے علاوہ پر سندھ میں جو آلات استعمال وہاں بھی پولیس تو اب یہ پتا چل گئی ہے کس طرح عمران خان کے فون کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے رہی ہے جو عمران خان کی ویڈیوز آڈیوز کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے رپورٹ ساری یہ کہاں سے آتی نہیں سیاستدانوں کی باقی جو ذاتی ایک سٹاک پورا نو ہزار ویڈیوز ہیں جنرل رانی صاحبہ کے پاس یہ کہاں سے آئیں یہ موبائل ہیک کرتے تھے اور پچھلے عرصے سے آپ کو پتا ہے عمران خان کی موبائل کے پیچھے لگے تھے اور عمران خان نے جب جب سے کہا ہے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے اس کے بعد یہ لگے رہے اور دھونتے رہے کاتلانہ حملہ کرانے والے کون لوگ ہیں ان کی معلومات مل جائے عمران خان کس سے مل رہے ہیں کیا رابطے کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اب اسے دنیا کے سامنے آگیا دوسرا بڑا ہے معاملہ امریکہ کے ساتھ جو دفاعی تعاون کا معایدہ دوہزار بیس میں ختم ہو چکا تھا یہ معایدہ پندرہ سال کا تھا اور یہ معایدہ امریکہ صرف اپنے تحادیوں اور خاص ممالک سے کرتا ہے جن کے ساتھ وہ فوجی تعاون چاہیے ہوتا ہے اب یہ معایدہ جو ہے اب جو کیا انہوں نے یہ بھی اگلے پندرہ سال تاکہ ہے اس میں کیا کہا ہے اتھیاروں کی فروغ سے لے کے مشترکت جنگی مشکل اور آپریشن کرنے کی ٹریننگ جدید آلات بھی آپس میں شیئر کریں گے جس طرح اتحادی ممالک آپریشن کرتے ہیں یہ آپریشن کس طرح ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ماضی میں جس طرح امریکہ کا افغان طالبان کے خلاف افواج میں پاکستان ان کے ساتھ لڑتا رہا وہاں جس پر بڑا شور مچا اور امریکہ نے پھر طالبان کے ٹھکانے جو پاکستان کے اندر تھے ان پر کمانڈوز کے حملے کی سوری ڈرون کے حملے کی سٹرائک کی اور دشتگردی کی جو نئی لہر اب شروع ہوئی اس میں امریکہ ایک دفعہ پھر اسی طرح کی آپریشن سے مدد کرے گا پندرہ سال کا اگریمنٹ امران خان نے اسی تعاون سے انکار کیا تھا اس نے پوری دنیا میں ان کے حقوق کی جنگ لڑی جس کی وجہ سے آج بھی خیبر پختون خواہ امران خان کے ساتھ ہے اس کا عاشق دیوانہ ہے کیوں کہ اس نے ان کے زخموں پر اس وقت مرہم رکھا جب کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا یہ احسان فرموش نہیں ہے پختون اسے امران خان کو طلبان خان کہتے رہے یہ جو آپریشن ڈرون اٹیک اغیار کی لڑائی امران خان سب چیزوں کا مخالف تھا اسی وجہ سے امران خان سے امریکہ نے تعلق ختم کی آپ کو یاد ہوگا 11 جون 2019 میں سی اے ایک اچیف آیا تھا ویلیم برن امران خان سے ملنے وہ یہی تعاون تھا جو چاہتے تھے اس میں فضائی حدود بھی تھی زمینی حدود بھی تھی ملکر آپریشن کی درخواست بھی تھی لیکن امران خان نے یہ موقع نہیں دیا انکار کیا اوکے میں کسی سی اے ایک اچیف سے ملاقات ہوں اور اس سے پہلے آپ کو بتایا 2018 میں مائک پومپیو کے ساتھ جو وزیر خارجہ تھا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا یہ اس وقت سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہتے کبھی بھی کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتے وزیرستان کو نہیں چھوڑنا چاہتے میں نے آپ کو بتایا وہ ان خربوں کے ذخائر ہیں اس کے علامہ بھی دنیا میں 74 ممالک میں جو امریکہ کا رجیم چینج آپریشن ہو وہ سی اے 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 نے کیا ہے ویلیم بینز اسی لئے ہے تھا اس پہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں کس طرح مخبروں کا ایک پورا نیٹ ورک انہوں نے پاکستان میں بنایا ہوئے کہ ترکی کی ایجنسی انڈلو بہت بڑی کریڈبل ایجنسی ہے ان کی بڑی خبریں جو بہترین اور سچی خبریں ان میں دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے یہ سارا نیٹ ورک بھی بتایا ہے پاکستان میں کامیاب ہو اسی لئے تین اگست کو آج خاموشی سے چپکے چپکے بل انہوں نے پاس کروا دیا جب عوام کو توشہ خانہ کیس میں انہوں نے الجھایا ہوئے اور یہ معایدہ جو تھا دونوں ممالک کے درمیان یہ جو معایدہ ہوئے یہ بالکل وہی معایدہ ہے اس کا نام انہوں نے انگلیش میں رکھا ہوا ہے کمیونکیشن انٹرو پرابیبیلیٹی آف سیکیورٹی میمورینڈم فیکریمٹ بڑا لمبا نام ہے سی آئی ایس ایم او اے اور ابھی تک دونوں حکومتوں نے اس کی کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی اور یہ بھی دیکھیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ واقعی کابینہ کی کتنی اکثریت میں سے منظور کی ہے چاندہ لوگوں کے سامنے رکھ کے جیسے انہوں نے ڈنگٹ پاپ روام کی شروع کیا نو گیارہ چودہ جتنے آئیں اس منظور کرا لو بس امریکہ کو یہ قانونی تحفظ چاہیئے تھا آپ کو بتا ہے وہ ہتھیار بیچتے ہیں دیتے ہیں جہاں انسانی حقوقوں قانونی مسائلوں یہ معاہدہ امریکہ کے لئے بڑا ایم ہے آپ کو بتا ہے ان کے سینٹ میں جب اس پہ بات چیت ہوتی ہے تو پہلا سوال پوچھا جاتا ہے آپ نے کس طرح دیتے ہیں انسانی حقوق کے معاملات پر پھر امداد کو بھی جوڑا گیا کہری لوگر بل آپ کو یاد ہوگا اس لیے کہ عوام وہاں کی جو ٹیکسز دیتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ کدھر لگ رہا ہے عدالت میں معاملہ جائے تو حکومت فارد اس لیے بڑا مختلف معاملہ تھا یہاں تو خیر عدالت میں بات اگر چلی جائے تو پہلے تو پہنچ نہیں سکتی اگر پہنچ جائے تو جاج کی تنی جرت نہیں کوئی اس پر بات کریں بارال توشہ خانہ کیس آپ کو پتہ ہے کل سے جو توشہ خانہ میں کل ہونی ہے سپریم کورٹ میں اس کی سمات اور اسلامباد آئی کورٹ نے آج فیصلہ کرنا تھا چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ آمیر فاروق نے اجلاس کی صدارت میں چلے گئی دوسری طرح جاج ہمائیوں دلاور فیصلے کو انتظار فرمائیے کا بٹن دبا کر بیٹھ گیا اس کے اوپر اور عمران خال کے وکیل اچھا خواجہ آرس نے آج بڑی مطلع زبردست پاس فیس بک کی یہ جتنی بھی ایک آنٹ سے متعلق افائیہ نے جمع کرائی رپورٹ یہ مسترد کر دی رہے ہوئے ہیں اب یہ معاملہ کھل جائے گا کچھ دنوں میں ابھی دیکھیں میں نے اسرائیلی سوفٹر کا ذکر کیا یہ نون لی کی قیادت کی پرانی واردات کا طریقہ یہ پرانی سٹائل آئین کا تاریخ ہیں ان کی جونئر لوگوں کو پہلے ججز لگاتے ہیں پھر انہوں کی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ویڈیوز بناتے ہیں پھر جب یہ لوگ ترقی کر کے سپریم کورٹ تک ہائی کورٹ تک پہنچ جائیں سپریم کورٹ میں سماعت ہے وہ کل ہو نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ توشہ خانہ سے متعلق عمران خان کی جو مختلف درخواستیں ان پر انہوں نے فیصلہ جاری کرنا تھا انہوں نے پہلے جان بوجھ کر فیصلے کو تاخیر میں ڈال دی یہ عمر فاروق صاحب نے اس سے ہوگا کیا دیکھیں عدالتی کا روائی شروع ہونے کا وقت ہے کل صبح ساڑھے آٹھ بجے سپریم کورٹ میں جو ہے وقت اس کا گیارہ بجے مقرر ہے اب اگر اسلامباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو روک کے شام تک بیٹھ جائے جو وہ کریں گے تاخیر کریں گے جان کے تو سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکے گی وہ انتظار کریں گے جو بھی ہو اب ان لوگوں کی طاقت میں جو کچھ بھی ہے دیکھیں جو کچھ یہ کر سکتے ہیں اس کی حد تک جائیں گے عطا تارال اب یہ آٹھ دن کی حکومت رہ گی ہے پوری بدماشی سے وہاں رینجرز کو حکم دے رہے ہیں تحریک انصاف کے مقلعہ کو اندر نہیں آنے دینا وہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اسی طرح ججز اندر بیٹھے ہوئے وہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہر حد تک جائیں گے عمران خان کو گرفتاری کی انہوں نے پوری اتیاری اپنی رکھی ہوئی ہے اور یہ ہمایوں دلاور جو ہے عمران خان کو نیہل نہیں کر سکتا یہ یاد رکھیں یہ جرمانہ کر دے گا گرفتاری کو حکم دے دے گا ٹرائل کورٹ کبھی کسی کو نیہل نہیں کر سکتا انہوں نے اختیار نہیں ہے گرفتاری کا جو اس سلسلے میں ان کا اپنا اسٹیبلشمنٹ کا ذاتی جج وہ آئی جی اسلامباد سے ملاقات کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا خاردار تارے ہیں وہ سارا انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے اسی لئے پھر افتخار دورانی کو گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز پر چھاپے مارے گئے انہیں لگتا ہے کہ جوئی خان کی رفتار ہوگا کوئی بڑا ریاکشن نہ آجائے دیکھیں لوگوں نے تو پھر بھی نکلنا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے پر امن اتجاج کے لئے لوگ نکلیں گے لازمی لوگ تو نہیں بیٹھیں گے کبھی بھی اب ریاست کا یہ آخری ہتھیار ہے دیکھیں ان کے اس کے بعد آگے نہیں جا سکتی اس کے بعد پھر جب بھی ظلم حد سے بڑھتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے یہ اللہ کا قانون ہے کے تیعت نہیں ہوگی یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شکت 232 کے تیعت ہوگی اس کے اندارہ الیکشن کمیشن جو اس نے نہلی کرے گا وہ سادہ اکثریت میں ترمیم سے ہی ختم ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگوں کو یہ جو مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ورداتیں کر رہے ہیں یہ ہو جاتا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ صرف فوکس رہیں الیکشن بے بس توشہ خانہ کا کیس ان کی اپنے گلے میں پڑے گا کیونکہ یہ امران خان کے خلاف جتنے بھی انہوں نے کیسے سولہ مہینوں میں دیکھیں سب سے بڑی اس کی امانداری کا ثبوت ہی ہے ہر کیس ان کا تبہ یہ بھی اٹھ جائے گا انٹرہ پارٹی الیکشن بھی انہوں نے جو بنایا ہوئے وہ بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر امران خان کر کے اس کا سیٹیفیکیٹ جمع کر یہ ہوگئے انٹرہ پارٹی جس طرح یہ کرتے ہیں کوئی نئی قانون سازی جو یہ کر رہے ہیں جتنی آپ کو اچھل کود کر رہے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل اب دو جسٹس جہ یا فریدی کل اویلیبل نہیں ہے اس کے لئے کاؤز لسٹ جو جاری ہوئی ہے دیکھیں وہ پتا ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی اور جہ یا فریدی کے جانے بینچ میں کون ہوگا اب جسٹس مسرط حلالی اور مظاہر نکو یہ تو پہلے ہی اس کا حصہ ہے اب عمر مندیال صاحب اجاز الحسن منیب اختر یا آئیشہ ملگ یہ اویلیبل ہے تو گیم ہوگیا انٹرسٹنگ فکر نہ کریں آپ اس کے ساتھ ساتھ ریزوی کے اور انس ریزوی کے بھائی کے وارنٹ نکلنے لگے ہیں گرفتاری کے بلکہ نکل ہے ٹوپ نائٹی فائی پہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن ملتوی کیا تو سنکوں پہ نکلیں اور دوسرا یہ ختم نبوت کا قانون بھی کوئی بدلنے جا رہے تو خبریں آرہی ہیں کی بہت ساری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف اور تحریک اللہ بیک ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آت ملا لیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے یہ میرا ایک تجزیہ ہے میرا اپنین ہے غلط بھی ہو سکتا ہے منظور پشتین اس کی جماعت آپ کو پتا ہے پختون خواہ میں پی ٹی آئی کے بعد دوسری جماعت ہے جس کے ساتھ پختون کھڑے ہیں پختونوں کا اصل مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا ان کے زخموں پر مرہم جو رکھے اس کے ساتھ وفادار ہے عمران خان کے بعد اس علاقے میں نے منظور پشتین نظر آتا ہے پرویس خرطہ کو یہ دوسرے ٹانی مانی نہیں منظور پشتین کی جماعت کو غدار بھی کہتے رہے لیکن اس کی وجہ دیکھیں ووٹ کی ضرورت تھی یہ محسن دعوڑ علی وزیر وعہے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا یہ اچھا نہیں کیا منظور پشتین کھڑا ہے ادھر دیکھیں جب افغانستان میں شعف غنی کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں پر انہیں لگا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان میں بہت بڑی آبادی میں آپ کو پتہ ہے افغانستان کے لوگ آباد ہیں خیبر پختونخواہ میں انہوں نے شعف غنی کی حکومت کا جھنڈے بھی لے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے رشتداری ہیں ادھر بھی شادیاں ہوئی ہیں ادھر بھی شادیاں ہوئی ہیں ان کی آپس میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہیں علاق کر دیا جائے دونوں کو ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر کس طرح انہوں نے آپ علاق کریں یہ زیادتی ہے اس طرح آپ ان کے ساتھ اب کھڑے کیوں ہیں آپ بلوچستان چلے جائیں خیبر پختونخواہ چلے جائیں وزیرستان چلے جائیں آپ کو شاید ہی کوئی گھر ایسا ملے جہاں جنگ کے احسار نظر نہ ہیں کسی گھر کے نوجوان کی زخمی ٹانگیں لاشیں زخم مطلب بربادی اتوائی نظر آتی ہے ہر جگہ تو ان کے دلوں میں جگہ بلائی ہے منظور پشتین نے اپنی تقریروں سے لوگوں سے وہاں پھر طاقتوار حلقوں میں شہستدانوں میں سے پسند نہیں کیا جاتا اور اسی لئے اس علاقے میں اس کی مقبولیت بودھا آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے بار 18 اگست کو جو ملٹری کورٹ ٹرائل ہے اس کے اوپر اور پھر جو قیدو بند میں لوگوں کو رکھا گیا ہے بلا تفریق جماعت کے ایک سو دو لوگ وہ ہیں امران ریاض ہیں سب سے بڑی بات تو یہ اتجاج کریں ان کا جمہوری حق ہے ضرور کرنے نے کوئی نہیں روک سکتا اور اس کے علاوہ دیکھیں جو معایدہ بھی میں نے آپ کو بتایا جو ہوا ہے جس طرح یہ اسی طرح کا معایدہ سویت یونین کے خلاف بھی ہوا تھا اس میں بھی دہشتگردی خلاف جتنے بھی معایدے ہیں وہ سارا نقصان ہمیشہ خیبر پختونخواہ کا ہوا پاکستان کا بھی ہوا ظاہر ہے خیبر پختونخواہ پاکستان کا ہے لوگ اگر آج وہاں کھڑے ہیں تو وہ صرف اور سے زیادتیوں پر کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ ہوں یا منظور پشتین کے ساتھ ہوں یا آپ کے ساتھ میری ہر اینگل میں یہ وردات کریں ہر اینگل میں اب کوئی جگہ نہیں چھوڑ لیں صرف عدلیہ نہیں بیوروکریسی نہیں اب میڈیا کو بھی یہ خرید لیتے ہیں دیکھیں پاکستان کے پانچ چھے بڑے ٹی وی چینل بہت ہے یہ انفرادی لوگوں کے پاس ہے بیر شکولر ایمان کے پاس جیو ہے آپ دیکھ لیں ایکسپریس نیوز احسان اللہ خانی کے پاس ہے دوسرا سلمان اقبال ایئر وائے ہے میاں امیر کے پاس دنیا نیوز علیم خان سامہ نیوز محسن نکوی کے تو چھے چینل ایک برطانیہ میں بھی یہ تمام لوگ ان کی ہدایات پر عمل کریں جیو کو توڑنے کے لیے ایک وقت میں انہوں نے کمپنی نے بقیدہ طور پر بول کو لانچ کیا شوئے بادل لیکن وہ عمران خان کے ساتھ معاملہ وہ کھڑا ہو گئے ادھر آج زبردستی اس کے چالیس فیصد شیئر خریدے جا رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ سارے چھوڑ دیں جو سمی ابراہیم ہو سکتا ہے صدیق جان یہ سب لوگ چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے رپورٹنگ جیو کے انداز میں کرنی ہے جس طرح آپ جیو میں دیکھیں اسلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوا پرویس خٹک جس طرح کبھی کسی ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں کبھی وہ نکاح پڑھانے لیں مولوی کو بٹھا لیتے ہیں بندہ ہر بندہ عمران خان کا مخالص بٹھا لینا بس موڈی کو بھی بٹھا لیے لیکن پرویس خٹک اعلان کر رہا ہے وہاں میں حیران ہوں خیبر پختون خانہ میں کہ میں تحریک انصاف کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اتحاد کرے اسے یہ نہیں پتا کہ جو نئی نویلی لڑکی بازار میں بیٹھے نہ اس کی ابھی نتھ نہ اتری ہو وہ خود گاہکوں کو آفر نہیں کر سکتی یہ ٹاؤٹ تھے ٹاؤٹ ہے اور ٹاؤٹ ہی رہیں گے ان کی اتنی سی بس فلم ہے ساری ڈرامے بازیاں بھی شروع ہو رہی ہیں ایسے بلوچستان کے مسنگ پرسن کی تصاویر اٹھا اٹھا کر پہلے جلسوں میں لہرانے والی جنرل آنی صاحبہ وہ بچی رزوانہ کو دیکھنے پہنچ گئی ورداتیں چیک کریں فوٹو سیشن اس کے ہاتھ لگا کے دیکھیں تو مجرم یہ لوگ ہیں اگر یہ نہ اتنا مال پاکستان کا چوری کریں تو اس دیسی ہزاروں بچیاں پڑھ لی ہوتی کیوں لوگوں گھروں میں اس طرح دھکے کر کھاتی ماریں جتنا مال ان دو خاندانوں کا پاکستان میں پورے پاکستان میں تقسیم کریں پتہ نہیں ہر بندے کو دو دو تین دن لاکھ روپہ ملے ابھی ایک بندے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کاؤنٹ میں پانچ ملین پانڈ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ڈھائی ملین پہنچ چکے ہیں ڈھائی ملین پہنچنے والے اور باؤ جی گرنٹیاں دے رہے ہیں ٹرانسفر کی میں اس پہ اب زیادہ تفصیلی سے نہیں کر رہا ہوں میرے پاس بھی آنے ہے کچھ ریکارڈ اس کے بعد بات کروں گا لیکن دیکھیں یہ معاملات ہیں ان کے اور وہ یقین کر رہے ہیں کہ اپنی فیکٹرییاں اپنے ان کے آس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ لوگ مستری مزدور تھا ہے باپ ان کا اور کدر سے کدر پہنچ گئے وہ سینما میں بلیک ٹکٹ بیچنے والا اس کا بیٹا آج امریکہ میں جا کے اس طرح باتیں کر رہا ہے وہاں حکومتیں بنا رہے ہیں توڑ رہے ہیں ان کی اوقات کیا تھی تھگوں سے زیادہ ان کی اوقات نہیں تھی جس طرح حقیقت میں آپ کے گلی محلے میں اکثر اور بیشتر وہ تھگ چور چھوٹے چھوٹے جب جب کترے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں بس ان کی واردات لگ گئی یہ ادھر نکل آئے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے دو نمبریاں کر گئے ان کی وجہ سے سارے پاکستان میں بچے لوگ تباہ ورباد اکانومی آج وہ شہباز شیف اپنے مو سے کہہ رہے ہیں تہاں میں بھوٹ پالشی ہوں میں ہمیشہ ہر دور میں اٹھتیس آرمی چیفز کے ساتھ میں نے کام کیا میں لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں میرے دوست مجھے شیڑتے ہیں ادھر اندازہ کہتے ہیں میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ تم ان کی مدد پیٹھو ہو مدد اندازہ کرے ہیں یہاں تک بات آگی یہ دوست ہوگی نہیں یہ اپنے گھر والوں کی بات کر رہا وہ کہتے ہوں گے گھر سے بس کر دے آپ ان قبر میں لاتے ہیں مجھے شکریہ